کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہے کامیابی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کامیابی کسی کی دوست نہیں ہے آپ کامیابی کو جکڑ کر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کامیابی کو صرف آپ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں کامیابی صرف اسی وقت آپ کی طرف کھینچے گی جب آپ میں وہ خصوصیات ہوں گی جو کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ کے اندر وہ خصوصیات دھم توڑ دی گئی ہیں تو کامیابی چپ چاپ آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی تو بس جان لیجئے کہ کامیابی ہمارا حق نہیں ہے ہمارا انتخاب ہے کامیابی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی حفاظت کرنے پڑتی ہے کامیابی کو ہر روز خوراک دینے پڑتی ہے اس کی خوراک وہ بنیادی اصول ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو پیوستہ رکھنا ہے حضرت علی کا قول ہے کہ مومن وہ ہے جس کا آج اس کی غزستہ کل سے بہتر ہے آپ نے اپنے آج کو غزستہ کل سے بہتر بنانا ہے اپنی سوچ اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے مسلسل اپنے ذہن میں تجسس رکھنا ہے اپنے آپ کو تبدیلی کے لئے تیار رکھنا ہے یہی ایک طریقہ ہے کامیابی کے نئے اسمانوں پر نئی کمندے ڈالنے کا خدا تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل میں تھام لیتے ہیں باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے وہ نوجوان جلدی کامیاب ہو جاتا ہے جس نے ایک مخصوص مقصد کے دعید تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر موسیقی موسیقی